موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبا خواتین و حضرات پروگرام روح رمضان کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ اخشامدید کہتا ہوں الحمدللہ ہم اس سیریز میں ہم مختلف سپیکرز کو اور سکولرز کو ہمارے دعوت دے رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو آج بھی ہم نے اسی طریقے کے کور جو ہے وہ اپیسوڈ جو ہے اس میں ہم کسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا ایک دین کی طرف رجحان اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے ہر انڈیویجول کو کہ وہ کیا سورسز ہوں گی جس کے ذریعے سے ہم دین پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو سکتا ہے دین پر سیکھنا ہمارے لئے آسانی کے ساتھ اس کا سفر جائے اس کا آغاز ہو سکتا ہے تو اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وقت دیا جناب مفتی حسان عثمانی صاحب نے مفتی حسان عثمانی صاحب ہماری گریریچ اونیورسٹی کے ایک فیکلٹی میمبر بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے اسلامک بینکنگ میں اس طرح سے آپ مفتی ہیں دارالفتہ دارالوم کراچی کے بھی آپ وہاں کے فیکلٹی میمبر بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ فورمز اور ڈیفرنٹ انسٹیوشنز کے ساتھ آپ اسلامک بینکنگ پر ایکنومک پر جہاں اپنی جہاں وہ ذمہ داری اور خدمات جہاں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور یہ بھی ان کے حوالے سے ایک حوالہ بڑا اہمیت کا ہے کہ آپ جناب مفتی تکی حسان عثمانی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں جناب مفتی حسان عثمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہوئی دعوت قبول کیا جزاک اللہ خیر آپ نے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور یقینی بات ہے کہ جی اس میں رہنمائی ہے اور مختلف سکولرز آتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اور الحمدللہ ہماری انیورسٹی کا جو ایک فورم ہے اس کو ہم یوٹلائز کر رہے ہیں تو آج کا جیسے ٹاپک آپ نے فرمایا اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناس و بیجناتی من الہدہ والفرقان کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن مجید کو اتارا ہدایت درمیان تفریق کرنے کے لئے اب میں اس کو تھوڑا سانا اس طرح کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف اس مہینے کے ساتھ خاص کیا اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر پا رہے ہیں آپ دیکھیں کوئی محبوب آپ کو خط لکھے کوئی محبوب آپ کو ای میل کرے ووٹس اپ کرے آپ اس کو پڑے بغیر چین سے بیٹھ سکتے ہیں سب کام چھوڑ کے پہلے وہ گئے یہ بالکل ایک لٹرل بات ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے محبوب کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ساری چیزیں ان کی ہم غلام سارے لیکن اس کا ایک خط آیا و رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنی مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں اب لوگ رمضان آتے ہیں تو کچھ الحمدللہ یہ بھی اچھی بات ہے تو جو خالق کی جو ایک خط ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مزامین کو اس کے مقاسد کو ہم سمجھ سکیں اگر اس کو غور کیا جائے تو ان قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ قسم کے مزامین بلکہ چھے قسم کے مزامین دیئے ہیں پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے اس پر ایک ایک کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلا ہے عبادت قرآن مجید کی اکثر آیات عبادت سے متعلق ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے سکات کیسے دینی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے عبادت سے متعلق ہیں تمام جو موڈز آف ورسپ ہیں ان کے بات بات کرتا ہے قرآن مجید اگر اس کو اچھا ہم ہمیں بہت ساری جگہ الیمی نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں کہ وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے دوسرا ہے معاملات معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اندر آیتیں ذکر فرمائے فرمایا کہ وہی لوگوں کے ساتھ بیوشیرہ کیسے کرنا ہے بیوشیرہ مطلب ٹرانزیکشن اور جو سیل پرچیس کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے فائننشل میٹر کو کس طریقے سے دیکھنا ہے قرآن مجید کہتا ہے اہل اللہ البیہ وحرم عربہ کہ ٹرانزیکشن صحیح ہے کر سکتے ہو انٹرس حرام ہے یہ بات کلیر بات کر کر دی یعنی معاملات کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ خانگی معاملات بھی ہے نکاح کا معاملہ ہے نکاح کس طریقے سے کرنا ہے ایک سے کرنا ہے ڈائریکشن بتا رہا ہے طلاق دینی ہے تو کس طریقے سے فیملی لائف کے یہ بھی ایک یہ ہمارا کانٹریکٹ کا حصہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کانٹریکٹ کا آگتے نکاح جسے کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اب اس صورت میں ہم نے معاملات کیسے کرنا ہے خدا نہ خاصت آپ کی نہیں بن پا رہی تو آپ طلاق کس طرح دینی طلاق مر رتان فہمساکم بیمارو فنو تسلیم بحسان طریقہ بتا دیا خلا کا طریقہ بتا دیا ٹھیک ہے تو گویا دوسری ہمارا معاملات کا سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تیسرا ہمارا معاشرت کا ہے معاشرت کا مطلب ہے کہ ہم نے اجنبیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہم نے کسی قوم کا مزاق نہیں اڑانا یا ایوالذین آمنوا لائیس خرقون من قومی ناسا آئیے کونو خیرم منہو تو یہ معاشرتی مسائل یہ ہمارے ہاتھ ایک نفسی کا عالم ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں انہیں احتدال کا راستہ بتایا احتدال کا راستہ پکڑا نہیں افراد و تفریض پر پڑ گئے ایک آئیڈیل سوسائیٹی کیسی ہوگی آئیڈیل سوسائیٹی بلکل کلیئر بتا دی کہ تم اس کو گالی نہ دو کسی کو فہج گوئی نہ کرو بات نہ کرو سکون چرو غیبت نہ کرو آپ جو ہے کسی کو بہتان تراشی نہ کرو کسی قوم کو کسی بنیاد پر تقویٰ والی بنیاد پر اس کو اوپر لے کر جانا ہے تو یہ تمام باتیں ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی تو تیسرا ٹوپک ہمارا یہ آگیا اس کے بعد اخلاقیات پر بھی اسی طریقے سے ریلیٹڈ ہے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور اس کے طریقے سے اس کو بتایا گیا کہ تقویٰ پیدا کرو تقویٰ کس طرح ہوگا تم روزے رکھو گے تقویٰ پیدا ہو جائے گا نماز پڑھو گے تقویٰ پیدا ہوگا اب گناہوں سے اجتناب کرو کہ تقویٰ پیدا ہوگا سورہ لقمان کی جو آیتیں ہیں کہ اس کے اندر کس کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ سب پتہ دل جائے گا تو معاشر مورل ویلیوز ہو گئیں مورل ویلیوز ہمیں بتا دیا کہ کس کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے پھر پانچوی چیز پانچوی چیز کہ جی اتنے سارے واقعات قصص بیان کی کیوں اتنے قصص بیان کی سورہ نو سورہ لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوبصورت قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصصے پورا اگر اس کے اندر سے چیزیں نکالیں تو کیا کیا نکلتی ہے بیشا صبر استقامت بہت ساری چیزیں اور انسانیت کو گائیڈائن دے رہی کہ بھئی ایسا کام نہ کرنا وہ قوم عائقہ والی جو تھی قوم تھی اس نے کناب طول میں کمی کی وہ نہیں کرنا لوت والے کام نہ کرنا ہمارے لئے سبق دیئے کہ یہ پچھلی قوموں نے کیا تم یہ کام نہیں کیا اور وہ بھرائی کے راستے پر نہیں تھے ان سے ہٹو یہ ساری چیزیں بتا دی پھر ایک اور سبجیکٹ آتا ہے کہ جی مرنے کے بعد کیا ہونا مرنے کے بعد کیا ہونا انسان کہا جائے گا جنت کے حالات کیسے ہوں گے اس کا شوق دلایا گیا اس کے اندر حور آئین ہوگی باتیں بتائیں گے لیکن ساری باتیں یہ ہیں کہ اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ تمام اگر یہ دیکھا جائے تو یہ پانچ چھے سبجیکٹ ہیں جس کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں بہت اچھے انداز میں آپ نے پورے قرآن کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا کہ اگر ہم ان چیزوں کو ان ٹاپکس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آیات ہمارے لئے سمجھنا بھی بہت آسان ہوگی اس میں لیکن ایک سوال اور ہے وہ یہ کہ جس طرح آپ نے یہ ذکر کیے پانچ چھے ٹاپکس جیسے ایک انڈیویجول ایک مسلمان اس رمضان مبارک کے مہینے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اس قرآن کو میں پڑھوں قرآن کو سمجھوں تو کیا یہ قرآن خالی پڑھ لینا صرف قرآن اس کی ہدایت کے لئے کافی ہوگا جیسے آپ نے ذکر کی احکامات کا اب نماز ہو گیا بہترین سوال ہے بہترین زبردست اور یہ ہر انسان کے ذہن میں آنا چاہیے یہ سوال بالکل زبردست سوال ہے سوال یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا کہ یا ایواللہزین آمنو اقیم الصلاح اب نماز قائم کرو ٹھیک ہے نا اب نماز قائم کرنے میں صحابہ اکرام کنفیوز ہو گئے بعض وقت کہ اگرچہ ان کو سب چیزوں ان کو علم تھے اہل زبان تھے وہ عربی ان کی مادری زمان تھی فصاحت ان کے اندر پھیلی رہی تھی لیکن وہ کنفیوز ہوئے کہ وہی کس طریقے سے نماز پڑھنے ہیں تو اس کا بڑا سمپل سا ایک اصول ہے ہماری جیسے اکینڈمی میں بڑی زبردست ایک ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹیکس بک ٹیکس بک ہوتی ہے ٹیکس بک آپ کو ہر چیز کور نہیں کرتی کوئی شارے آتا ہے کوئی ایڈوکیشن دینے کے لیے ٹوٹر آتا ہے اسی طریقے سے آپ کو گائیڈنس دی جاتی ہے ایک گائیڈ بک جیسے کہتے ہیں تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ گائیڈ بک ہے قرآن مجید کو دیکھ کر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اب اسی بات کو لے لیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ فجر کی دو رکھتے پڑھیں گے زہر کی چار پڑھیں گے فرض نماز اثر کی مغرب کی اشاہ کی بلکل کلیر بتا دیا حدیث نے آگے بتایا تفصیلات حدیث میں لکھی گائیڈنس وہاں سے آ رہی ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہتے تھے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وہ تو خود اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتے یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہی آتی ہے اس کے مطابق بات کرتے اسی میں ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جیسے ابھی آپ نے اخلاق کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کانا خلقہ القرآن ان کے اخلاق قرآن تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایکسپلین کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی ایکسپلینیشن ہے ملکل ایسے یہ ملکل قرآن کی ایکسپلینیشن اسی طریقے سے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حدیث مبارکہ کو ساتھ لے کے چلیں گے قرآن مجید کی تفسیر بھی بندہ پڑے اور اس کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی پڑے تو اس سے آپ کو پورا ایک نقشہ واضح ہو جائے گا یہ پانچ چھے جو سبجیکٹ میں نے آپ کو بتائے بلکہ تو اس کے ذیلی سبجیکٹ بھی آئیں گے لیکن یہ اصل آپ اس سے روشناس ہو سکیں گے اپنی اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں گے ایسے یہ تو اس میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی ایسی کتاب ہو کوئی ایسی سورس ہو جہاں سے احادیث وغیرے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تو ایک کومن انڈیویجبل جس کی نالج دین کی بہت زیادہ نہیں ہو دین کو سیکھنا چاہتا ہے جذبہ ہی موجود ہے رمضان مبارک میں محول بھی موجود ہے تو کوئی ایسی کتاب ہو جو کہ اس کے لئے ریفرنس پوائنٹ بن سکتی ہے اس سفر کو سٹارٹ کرنے کا تو وہ کیا ہوگی بہترین بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت لیے ہیں ابھی جیسے آپ نے ایک سوال کیا تو میرے ذہن میں ایک کتاب کا نام آئے الحمدللہ ریاض السالحین ایک کتاب ہے بڑی بڑی کتابیں تو الحمدللہ موجود ہیں سیائے ستہ موجود ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت وغیرہ وغیرہ لیکن ایک عام فہم اور عام آدمی تک کو رسائی میں سمجھتا ہوں ہمارے والد صاحب کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ وہ فرماتے کہ بھئی روزانہ رات کو ہم لوگ مجلسے کرتے ہیں ہم لوگ کوئی سیاست پر گفتگو کر رہا ہے کوئی حالات حضرہ پر گفتگو کر رہا ہے مختلف چیزوں پر گفتگو کر رہا ہے بھئی کیوں نہیں دس منٹ بیٹھتے اور ریاض السالحین ایک کتاب ہے اس کا انگلیش ورجن بھی موجود اس کا عربی ورجن بھی موجود اس کا اردو ورجن بھی موجود اس کو لے کے بیٹھ جائیں اس نے پوری ان مصنف کے کمال ہے ان مصنف کے کمال یہ ہے کہ وہ پوری ایک آیت کو لے کے آتے ہیں جسے مثال کے طور پر عقیم الصلاح لے کر آئے جب عقیم الصلاح کا ایک سبجیکٹ آ گیا اس کے نیچے اس کی احادیث آ گئے اس سے ریلیونٹ احادیث آ گئے تو گویا وہ پورا باپ کور ہو گئے آپ کا کہ جی آپ کو اچھا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی بلٹن ہو جاتی ہے آز کل تو بلٹن کا وہ ایک کونسپٹ ہے نا آپ پھر وہ اسی طرح آٹومیٹکلی وہ کام کر رہے ہیں معاملات کا اسی طریقے سے معاشرت کا اسی طریقے سے اخلاق کا اسی طریقے سے عدب کا اسی طریقے سے وہ ایک باب در باب چل رہے ہیں ڈیلی لائف کے معاملات ہیں وہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت لی نیچے اس کی احادیث اور اس کی تشریف ساری بالکل کلیر ہوتی چلی گئے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنے سامعین سے کہ جی وہ اپنا وقت نکالیں رات کو دس منٹ دو فائدے ہوں گے اس سے ایک تو یہ کہ بھائی مل کر ہم حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی وہ تشریحات پر دیکھ رہے ہوں گے اس سے اپنا رہی ڈیلی لائف میں اضافہ ہو دوسرا یہ کہ جو ہمارا ایک فیملی سسٹم بکرتا جا رہا ہے ایک صاحب ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے لائف ٹاپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ آئی فون دیکھ رہا ہے دوسرا ادھر تو وہ کنیکٹ ہو جائیں گے دس منٹ کے لیے ایک استماعیت کا محول بنے گا روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کی برکات پر حدیث کی اور قرآن مجید کی برکات انسان کے گھروں میں انشاءاللہ رزقی فراوانی صحت آفیت وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہ روزانہ کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزانہ دس منٹ دس منٹ کیا چیز دس منٹ تو ایسی بندے کو ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دس منٹ روزانہ رات کو کسی وقت بیٹھ کے دس وجے گیارہ وجے جو اپنی سہولت کے حساب سے سارے آجائیں امی اببو بھی آجائیں بھائی بہن بھی آجائیں دوست یار بھی آجائیں بے تکلف محول بنے اور وہ پڑھیں اور اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کسی بھی مفتی صاحب کسی بھی عالم اور کسی بھی سکولر سے جا کر اس مسئلے کو حل کر لیں جس پر آپ کو ٹرسٹ کر جائیں جا کر ٹرسٹ کریں اس کو ٹک مار کریں اس کو حل کر لیں تو اتنا ایک ایک آرگینک قسم کا ایک ریلیکس سیشن والا کام ہوگا اور انسان میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کریں تین سے چار مہینے میں اس سارے چیزیں تو میں یہ خود بھی دیکھتا ہوں کہ جب کوئی بھی زندگی میں کہیں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو اچانک کوئی چیز کلک کر جاتی ہے کہ یار یہ دیکھو حدیث سے مبارکہ سے ہم نے یہ چیز سیکھی تھی تو یہ الحمدللہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی برکات کیسی ہوتی ہیں تو اگر اس طرح کچھ کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی دائمینشنز میں اس کی برکات ملیں گی اور پھر ایک پوائنٹ اور جو کہ شاید ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا وقت کم ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے سبحانہ وہ بھی کیسے بڑے گی اس حدیث سے جتنا ہمارے کنیکشن بلڈا بلکل کنیکشن بڑے گا ہم روزانہ جب حدیث پڑیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیریکشن بھئی ان سے اگر اگر نسبت ہماری ہو جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا تو میں سمجھتا ساکرہ کرو آمین خواتین حضرات یہ آج ہمارا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کون سی سورسز ہیں جس پر جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جیسے بات شروع میں آئی تھی کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک سفر اس کا آغاز کریں اس مہینے میں دین کو سیکھنے کا دین سے ہدایت حاصل کرنے کا لیکن ایک روڈ میپ ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو آج ہمارے سامنے اس پر بات آئی کہ جہاں قرآن کے کون کون سے موضوعات ہیں کہ جو قرآن جن پر جو ہے وہ دسکشن کرتا ہے قرآن میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اس کی جو پریکٹیکل ایکسپینیشن اور ڈیمانسٹریشن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی بھی بڑی جو کنفیشنز ہیں وہ کلیئر ہوئی ہوں گی اور انشاءاللہ اب ہم بھی یہ ارادہ کریں گے کہ ہم قرآن اور احادیث کو ساتھ میں لے کر اس دین کی تعلیم کے سفر کر جو آغاز کر سکیں گے جزاکم اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی